الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى صدق اللہ العظیم محبت کے ساتھ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ میرا آج کا موضوع من جدہ وجدہ کہ جس نے کوشش کی جس نے محنت کی اس نے پا لیا سامین محترم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو آدمی محنت کرتا ہے اس کی جو محنت ہوتی ہے وہ کبھی زائع نہیں جاتی ایک نہ ایک دن اس کو کامیاب ضرور ملتی ہے تو اسی پر دو باتیں آپ کے سامنے ارض کروں گا کہ ازل سے لے کر آج تک قوموں نے جو بھی ترقی حاصل کی ہے کہ مثلا جو سفر مہینوں کا تھا وہ گھینٹوں کے اندر ہم تیہ کرتے ہیں اور پہلے دور کے اندر جو ہمارا پیغام ہوتا تھا کسی تک ہم نے پہنچانا ہوتا تھا تو مہینے یا ایک ماہ کا وقت لگتا تھا لیکن آج ہم ایک کال کرتے ہیں اور ہمارا جو پیغام ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اسی طرح کافی ساری چیزیں ہیں جو پہلے دور میں نہیں تھی اب ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ قوم نے محنت کی تو آج ہم ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں اور ان باتوں کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے محنت قرآن پاک میں آتا ہے کہ کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے اسی کو وہی چیز ملتی ہے یونیورسٹری سے نکالنے جانے کے باوجود بھی بلگیشٹ نے اپنی محنت کو جاری رکھا اس نے یہ نہیں کہا کہ جناب اب مجھے یونیورسٹری سے نکالا گیا ہے اور میں اپنی محنت کو چھوڑ دوں مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں لیکن نہیں اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھا اور آج انہیں فانڈر آف میکرو سافٹ ویر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اور لا تعداد تجربات کرنے کے باوجود بھی الفا سٹائن سٹائن نے اپنی جو محنت تھی اس کو جاری رکھا اور آج ان کا جو نام ہے وہ دنیا کے جو مشہور سائنسدان ہیں ان کے اندر شمار ہوتا ہے یہ تو دنیا کے لحاظ سے انہوں نے محنت کی محنت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں وہ برے کام کے لیے کرتے ہیں یا اچھے کام کے لیے کرتے ہیں یہ اب ہم پر ہے کہ ہم برے کام کے لیے محنت کریں یا اچھے کام کے لیے کریں اگر آدمی برے کام کے لیے محنت کرتا ہے کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا اس کو کوئی فیدہ نہیں ہوتا دنیا میں بھی اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی لیکن جو آدمی اچھے کام کے اندر نیکی کے کام کے اندر محنت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو عجر و صعب عطا فرماتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اِنَّا لَا يُدِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اِنَّا لَا يُدِعُ عَجْرَ منْ احسن عَمَلَا کہ جو آدمی نیک اچھے کام کرتا ہے رب تعالیٰ ان کے کام کو زائع نہیں کرتا آپ کے سامنے ہے کہ صدیان گزر گئی جناب آج بھی لوگ غوث پاک کے نعرے لگاتے ہیں صدیان گزر گئی داتالی حجویری کے نعرے لگاتے ہیں صدیان گزر گئی جناب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نعرے لگتے ہیں کیا وجہ تھی انہوں نے مخلص ہو کر دین کے ساتھ محنت کی دین کا کام کیا لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ اور رب تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ صدیان گزرنے کے بعد بھی آج لوگ ان کے نام لیتے ہیں ان کے گیت گاتے ہیں ان کے نعرے لگاتے ہیں یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ جو آدمی آقا علیہ السلام کی نموس کی تحفظ کی خاطر محنت کرتا ہے اور پہرہ دیتا ہے تو سالوں گزر جاتے ہیں لیکن آج بھی لوگ انہیں غازی ممتاز حسین خادری کے نام سے جانتے ہیں اس سے بھی آگے آ جائیں چند دن پہلے کی بات ہے کہ بنا امیر مجاہدین کیونہ نے صدقے دل کے ساتھ صدقے دل کے ساتھ آقا علیہ السلام کی نموس اور پہرہ دیا تو لوگ ان کے گیت گاتے ہیں یارو اپنوں تو اپنے غینوں نے بھی کہا کہ یار بندہ بڑا کمال کا تھا تاجدارِ ختمِ نور زندہ با زندہ با تاجدارِ ختمِ نور زندہ با زندہ با دیکھو کہ لوگ جو غیر تھے وہ بھی ان کے گیت گاتے ہیں اگر آج میں اور آپ میند کریں آپ سوچئے کہ آپ پہلے کیا تھے آپ نے محنت کی تو آج آپ اس مقام پر بیٹھے ہیں آپ نے محنت کی تو اس مقام پر بیٹھیں اگر آپ اور محنت کریں گے تو کل آپ اس مقام پر بیٹھیں گے فقط شرط کیا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے محنت کے بغیر اگر آپ کہیں کہ جناب ہم محنت نہیں کرے گے ہمیں بیٹھے بٹھائیں مل جائے گا جو ہماری قسمت کے اندر ہے وہ مل جائے گا تو اس سے نہ نہیں قسمت کے اندر جو ہے وہ ملنا ہے لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے کہ پہلے آپ کو محنت کرنی ہوگی پہلے آپ کو محنت کرنی ہوگی انسان نے کوشش کی تو انسان نے چاند پر جا کر قدم جا رکھا انسان نے کوشش کی تو جناب انسان انسان کے جسم کی پمند کاری کرنے لگا اسی طرح بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ انسان نے جو کوشش کی ہے انسان نے اس کام کے اندر ربط علیہ نے انسان کو قابیہ بھی عطا فرمائی ہے میں اپنی گفتگو کا اختتام ان الفاظوں سے کروں گا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر جو ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر والسلام سماتوں کا شکریہ موسیقی